اسلام علیکم حضرت یہ خیریت سے ہے میں یہاں سے بول رہا ہوں ڈیلی نظام الدین مرکز شاہ نواز ڈیلی ڈیلی نظام الدین شاہ نواز بولا ہوں ڈی بس حضرت یہی پوچھنا تھا یہ تبلیگی جماعت یہ ہماری جماعت ہے یہ تم نے یہ کیا گمراہیت گمراہیت شہرہul ڈیلی 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 جو جنرہ یہ کثیoisی ڈیلی ڑینتی ہے جوابOCنی بس صدقار والین ڈیلی ڈیلی سہ کولد06 ڈavilنی ڈیلی 75 ڈالنشase ڈیلی 700% ڈیلی 11 mai 1 کر رہا ہے دارو لوم تو یہ کتنی غلط بات ہے ابھی ایک صاحب کو مارا بھی اور جو ہے پیسے بھی چھین لیے بس اتنا تھا کہ انہوں نے دارو لوم کے تعلق سے چندہ کیا تھا تو حضرت یہ کیا ہے یہ غلط یہ غلط نہیں ہے یہ اس کو گمرا گمرا کہنا یہ غلط بات نہیں ہے سنیے وہ بھی تو سنیے وہ وہ بھی تو دیو بند سے ہی تعلق رکھتے ہیں جو بندیت وہ شکتیت کا نام نہیں ہے جو بندیت جماعت کا نام ہے ایچہ نظریہ کا نام ہے بناتی 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 تعلق رکھنے والا آدمی کتنا بھی بڑا ہو جی کتنا بھی ان سے اہدے کا ہو اگر وہ دیو بندیت کے نظریہ سے ہٹے گا تو حضرت کہیں اس میں کیا ہٹے ہیں کچھ بھی تو نہیں ہٹے ہیں اگر وہ نہیں ہٹتے تو اکامرین نہیں کہتے کہ یہ ہٹ گئے ہیں وہ بھی گمراہیت پھر رجوع کریں ارے ساد صاحب تو رجوع کیا کریں وہ تو یہی کہتے ہیں کہ میں تو ٹھیک ہوں اپنی جگہ پر رجوع کے حساب میں خود ایک آپ کو واقعے بتا دوں کہ جب دارلوم جہوڈ میں ان کا رجوع قبول کیا بزرک ساہر اور باقائے دارلوم جہوڈ میں لیٹر سائیڈ پہ لکھ دیا کہ مولانا آپ کا رجوع ہمیں قبول ہے اور دارلوم نے مستقل اپنا ایک نمائندہ نظام الدین بھیجن کی کوشش کی ہم یہ جو رجوع مولانا ساتھ کال میں بھیجایا ہے اسے قبول کرتے ہیں تو وہ نمائندہ دیوگن سے چلائی تھا کہ اسی دن جو مولانا کی سجر میں تخریر تھی تو جن باتوں سے انہوں نے رجوع کا اعلام کیا تھا وہی ساری باتیں اس تخریر میں تھی دارلوم دیوگن نے وہی اپنا نمائندہ سے بھیج دیا تھا رجوع کی تحریف رجوع کی قبولیت کی تحریف دیگر سے واپس بلایا ہے یہ رجوع ہوتا ہے کہ سبانسی تو وہاں سے کہہ دیا کہ میں رجوع کر رہا ہوں وقت جن صبح وہی بات زیان کر رہا ہوں یہ رجوع ہوتا ہے جو یہ رجوع ہوتا ہے جو پر ابھی حضرت چلو 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 میں ایک بات سن لیجے میری ابھی ایک سرحاب میں اس سلسل میں جارہا بات نکل حضرت بس حضرت سنیے تو میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے بات سے سن لیجے میری یہ کچھ نہیں ہے یہ کچھ نہیں ہے تبلیغ کو ایک کام کا نام ہے اور یہ کوئی ضروری نہیں کہ مولانا ساعت ساعت کو مانیں گے توڑی آدمی تبلیغ کو کام کر سکتا ہے نہیں نہیں تو پوری جماعت پہ اب سن لیگے میرا تعلق ایسی جماعت سے یہ حضرات تبلیغ کا کام کر رہے ہیں ان میں ایسریت آج ایسے لوگوں کی ہے تبلیغ کا کام پوری دنیا میں ہو رہا ہے نہیں نہیں میرے کہنے کا مطلب ہے کہ وہ لوگ نہیں مانتے مولانا ساعت 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 میرے کہنے کا مطلب یہ ہے حضرت کے دیوبن دیوبن نے مطلب بریلی کو چھوڑکے اور غیر مکلدی کو چھوڑکے صرف اپنے ہی پیچھے پڑ گئے ہیں کہ ساتھ صاحب گمراہ ہیں کہ یہ گمراہ ہیں ایک ساتھ کو مارا دیں ایسے بھی چھین لیے ایسا کچھ نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہے آپ تو تھوڑسہ ہی کی طرف دیکھتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے ان لوگوں کی طرف سے کچھ طریقے سے سوفان بتمیزی دعلم دیوبن کی خلاف برپا کیا جا رہا ہے اکابرین کے خلاف مدارس کے خلاف علماء کے خلاف پا قائدہ علماء کو مساجد سے نکال نکال کے صرف اس لیے ان سے پوچھتے ہیں آپ مولانا صاحب صاحب کی حمایت کرتے ہیں یہ نہیں کرتے ہیں اگر وہ کہتے ہیں ہاں کرتے ہیں تو چھیک ہے اور اگر کہتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں ہم داریوں کے خاتمہ تو انہیں بھگایا جا رہا ہے نکال نکال کے ہمارے پاس اسے کتنے واقع ہیں معراج کر کے لیکن حضرت ابھی ایک صاحب یہ کون کی دیوبندیت ہو گئی صاحب صاحب کی حمیت ہے مخالص ہیں اگر ہمی ہے تو آپ ہماری جماعت میں ہے اور اگر نہیں ہے تو آپ ہماری جماعت میں نہیں ہیں کسی ایک شخصیت کا نام آپ نے مسلق رکھ لیا ہے کہ وہ جو کہے مسلوی قرآن وہی حدیث صاحب کچھ گلت نہیں کہتے ہیں وہ ایک دم ٹھیک ہیں اپنی جگہ پر حضرت ابھی ان کی نظر میں تو وہ قادیانی جو تھا وہ بھی ٹھیک تھا مودودی جو تھا وہ بھی ٹھیک تھا اور جو احمد عرب خان تھا وہ بھی ٹھیک تھا سن لی گئے حضرت میں کیا کہہ رہا ہوں آپ نے ان کے اعتقاد تھا اور ان کی محبت تھا اور ان کی چشمہ لگایا ہوا ہے میں نے حضرت ابھی ہی سنا ابھی ہی جو قلب دیکھی تو ان کو پیٹا بھی اور جتنی ساری رقم تھی صرف دارظوم کے ذریعے سے وہ لینے گئے تھے چندہ کرنے گئے تھے کہ میں دارظوم سے آیا ہوں مجھے چندہ کرنا تو ان کو مارا سارے پیسے چھلیے یہ کیا ہے بھائی یہ ایک جگہ کا واقعہ نہیں ہے یہ دسو جگہ کا واقعہ ہے دارظوم جبن کی شفیروں سے دینڈی کا یہ تو اب کیا کا واقعہ ہے دینڈی کا پچھر سال کا واقعہ ہے مستقل دینڈی کے ایک علاقے کے اندر شفیروں کے ساتھ جتنیز یہ کی گئی رسید اچھنی گئی تو یہ کی واقعہ تھوڑی ہے اور یہ کوئی ایک واقع ہے تھوڑی رہ گیا آپ لوگ تبلیغ کی آر میں دارظوم جبن کی علموں کو ماریں گے پیچیں گے اور وہ آپ کے یہ ہے تو وہ اپنی ہے تو وہ اپنی جبن جماعت ہے تو وہ اپنی جماعت کا ہی تکڑا حضرات ہے تو وہ اپنی جماعت کا ہی تکڑا ہے تو وہ اپنی جوال ساتھ کرنے ہے تو وہ ان کا ایک بیان مجھے کسی نے بھیجا ان کے اندرہ ہیں وہ ایمتی کے اندرہ ہیں ان کا ایک بیان دے گا کسی نے دارلون جبن کے شیخ الحدیث موکسی صاحب کافیر ہو گیا موکسی صاحب کافیر ہو گیا موکسی صاحب کافیر ہو گیا یہی تبلیغ ہے اسی کا نام تبلیغ تھا تبلیغ تو وہ تھی کہ وہ بریدنیوں کو اور غیر مقلبی کچھ نہیں کہتے تھے لوگ ان کے بسکرے سنکھتے تھے وہ پھر بھی ہے خاموشی کے ساتھ کام کرتے ہیں یہ کوئن کی تبلیغ ہوئی کہ آپ اپنی اولادوں سے سنکھ لہتے ہیں میں یہی کہہ رہا ہوں سنیے حضرت آپ نے گھنڈا کردی کا نام تبلیغ رکھ لیا نجام الدین کے اندر لاکھیں رکھتے ہیں اور جو ان کی مانتا تو نہیں مانتا تو اسے مباریں گے سیچیں گے ایک ہمارے دوست ہیں مہواد کے وہ بتا رہے تھے ہمارے بڑے بھائی کا جو ہے وہ صرف اس لئے مہواد کے ہی ہے رہنے والا وہ ہمارے یہی ہمامت کرتے ہیں ان کا بڑا بھائی جو ہے اسے نجام الدین کے اندر صرف اس لئے اس کے دونوں پاؤں تھوڑ دیئے گے نجام الدین کے اندر کہ وہ مولانا صاحب کے حمایت میں نجام الدین کے اندر اور وہ شخص موجود ہے ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے اس کے دونوں پاؤں تھوڑ ہیں یہ تبلیغ ہوئی میرے کہنے کا ملہ حضرت تبلیغ کریں گے آپ لوگ کہ بڑے لیوں کو چھوڑ گے اختلاف ہو جاتا چیز میں اختلاف ہو جاتا نظریہ میں تھوڑا بہت کل جاتا لیکن یہ آپ لوگوں نے جو سوٹے اور ڈنڈے اٹھائیں ہیں نا اس کی وجہ سے آپ جاتے بھی نہیں چل سکیں گے ڈنڈے ہو جاتے کی زور کو بادشاہ اپنا مسئلک نہیں کلا سکیں آپ لوگ پیسی کلا لیں گے ڈنڈے کی زور کو پر حضرت یہ ہے تو دیوبندھ کا ایک تکڑا ہی ایک صاحب کہہ رہا ہے کہ وہ کافر ہیں ایک صاحب کہہ رہا ہے یہ گمرا ہے اب بتائیے ہم ہی لوگ گمرا ہو گئے اپنی جماعت بالے ہمیں گمرا کہیں گے نہیں اپنی جماعت والے گمراہ تو کہیں گے بلکل کہیں گے ہماری جماعت میں خلال کریں گے حضرت کافر بھی کہیں گے یک ان دورnahmen کہہ رہے ہیں کہ وہ کافر ہیں ا caso Oh an artist کیا کافر والا کہنے ہے کوئی کافر والا people کام نہیں ہے دوسروں کو بتانا دین کیا دعویت دینا اللہ انس کے رسول�ا بتانا تو یہ کافر ہیں یہ گمراہی بھی ہے اگر ابھی تک نہیں کیا گے تو کسی slices نہیں کہا گے سا کہ اگر جان production ہے اس کے لئے رسول کا نام بتانا تو یہ کفری یہ بوم رہی ہیں ہیں اگر ابھی تک نہیں کیا ہے تو کسی نے کافی نہیں کہا ہے اور اگر آگے پر 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 آگے اور اس سے بھی دریجنی کیا جائے گا یہ جب آگے آپ نام اور ساپ صاحب کے لوگ کو دسمان تھوڑے ہی ہیں دعلوم جوگن والے ان کے پاس مرانا آشرت مدن ساپ کل کے گئے ہیں ان کے پاس اور بڑے بڑے اکابلین ان کے گھر پہ گئے انہیں تم جانے کیلئے دعلم دیوبندی نے کم سے کم سو خطوط لکھے انہیں کہ حضرت آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ نے یہ کیا کہہ دیا اس کی صفائی دو اس بندے نے آج تک ایک خط دعلم کے ایک خط کا جواب نہیں دیا آپ کہہ رہے ہیں وہ دیوبندی ہیں آج تک اپنی زندگی میں مولانا صاحب صاحب نے دیوبند میں قدم رکھا ہے کیونکہ دیوبندی کی ستھکتے پہنی بار گزرے ہیں وہ یہ دیوبندی ہے آپ کے نزدی حضرت اب چلیے آپ نے بتایا کہ انہوں نے یہ کہا اب وہ نیوز پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دیوبند والے کہہ رہے ہیں وہ مطلب تبلیگی یہ بھی مانتا ہوں میں وہ بھی غلط کہتے ہیں پر حضرت ایسا نہیں ہونا چاہیے کسی کو نہیں مارنا چاہیے یہ ٹھیک نہیں لگتا ہے یہ ہی تو ہو رہا نا آپ خود دیکھ لیں نظام الدین کے اندر مولانا صاحب صاحب کے نیچے ہو رہا ہے ہاں چلو دوسری جگہ مالو مہاراستر میں ہوا آپ کہہ دیں گے کہ وہ وہاں کے لوگوں نے کیا مہار پیٹ نہیں ہوئی ہے مرتبہ کہاں ہوں ہی ماری کب ہی مارکہ نہیں ہی ہے نہیں ہی ہے کہ وہی بتائیں بتائیے کب آپ لوگ صورت سے انکار کریں گی نہیں ہمیں وہ لوگ دیکھیں جن کے ہاتھ پر کھڑے گئے وہاں تو تبلیغی جماعت بالے نہ ہی کسی کی مخالپت کرتے ہیں نہ ہی کسی اخلاف جاتے ہیں یہ آپ کی طرف سے فتبے ٹھکتے ہیں بار بار آپ کی طرف سے فتبے لگایا جاتے ہیں اگر آپ کو بیان کرنے کا اگر اپنا آدمی محق کلے گا اس کے بارے میں بھی دعولوم ہوتے گا یہ نہیں کہ دعولوم صرف بڑے لیوں کوئی پتے لگایا گا مقلبوں کے خلاف کام کرے گا ہماری جماعت میں اگر کوئی آدمی غلط کرے گا تو اسے بھی دعولومی مخالف کہے گا دعولوم دیو بندی جماعت میں کوئی آدمی غلط کرے گا یہ بات پورا ورن جان چکا ہے کہ دیو بند الگ ہے تبلیغی الگ ہے یہ ہونے کے مابضل سبب الگ الگ سمجھ رہے ہیں نہیں نہیں تبلیغ کا مخالف نہیں ہے دعولوم مولانا ساد صاحب کا مخالف ہے یہ آپ لوگ جھوڑ گول ہیں کہ دعولوم تبلیغ کا مخالف ساد صاحب کا مخالف ہونا ہے کہ تبلیغ کا مخالف ہونا ہے تبلیغ تبلیغ کروا تو ساد صاحب ہی نہیں ہے یہی سوچ بن گئی آپ کی آپ کی یہی سوچ بن گئی کہ تبلیغ جو ہے وہ مولانا ساد صاحب کا نام ہے بس شکتیت پرسیت ہے ہمیشہ تبلیغ کے اندر روکا گیا ہے ساد صاحب کے بیان سندو ہوتھائے پیچھے گئے وہ بھی یہی کہا کرتے تھے کہ کسی کی شکتیت سے جمع نہیں ہونا کسی شکتیت سے تیشے نہیں چلنا ہمارا کام ہے کام آپ لوگوں نے کام کو کام ہی نہیں سمجھا بس شکتیت سے سمجھ لیا ہے کہ یہی پرگمبر ہے بس اب یہ پرگمبر ہو گئے اب ان کا ہر کور ہر پہل ان کی ہر بات اپنی کل برہت اس میں کوئی شبہ نہیں وہ جو بھی کہتے ہیں وہ حق کہتے ہیں اور قرآن اور سنت کی روشنی میں کہتے ہیں آپ کے نزدیت رہتے ہیں وہ چیز ہے محرمات ہیں پر حضرت وقت تو ہمارے پاس بھی نہیں ہے نماز کا بکتورہ پر میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیو